یوہنہ کی انجیل پہلا باب ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریخی میں چمکتا ہے اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آموجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائیس سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلاوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بات آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلاوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلیم سے کائن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تُو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تُو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تُو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تُو ہے گون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تُو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تُم خداون کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تُو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتسمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے باد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیعت انیہ میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ ببتسمہ دیتا تھا خدا کا برہ دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اتر دے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتسمہ دینے کو پھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تُو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے ببتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے یسو مسیح کے اولین شاگرد دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھونٹے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاد تُو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسمیں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خریستس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یسو کے باس لائیا یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تُو یوہنہ کا بیٹا شماؤن ہے تُو قیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپس اندریاز اور پترس کے شہر بیعت سیدہ کا باشندہ تھا فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے یسو نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فل حقیقت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تُو مجھے کہاں سے جانتا ہے یسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تُو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا آئے ربی تُو خدا کا بیٹا ہے تُو اسرائیل کا بادشاہ ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تُو اسی لئے ایمان لائیا ہے تُو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے دوسرا باب کانہِ گلیل میں شادی پھر تیسرے دن کانہِ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تُجھ سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھیں تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی تہارت کے دستور کے معافق پتھر کے چھے مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبا لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مکر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناکس اس وقت جب پی کر چک گئے مگر تُو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موجزہ یسو نے کانے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کی شاگرد اس پر ایمان لائے اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نہوں کو گئے اور وہاں چند روز رہے ہیکل میں داخلہ یہودیوں کی عید فسان نزدیک تھی اور یسو یروشلیم کو گیا اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیشنے والوں کو اور سرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور سرافوں کی نکتی بکھیر دی اور ان کے تختیں اُلٹ دئیے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کی شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کونسا نشان دکھاتا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا بس جب وہ مردوں میں سے جیوٹ تھا تو اس کی شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسو نے کہا تھا یقین کیا عالم الغیب جو وہ یرشلم میں فسا کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن یسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے تیسرا باب یسو مسیح اور نکدیمس فریسیوں میں سے ایک شخص نکدیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجزے تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا یسو نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تاجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے نکودیموس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا بنے اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کروگے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سیوہ اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس لیے کہ وہ خدا کے اکلاوت بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس یسو مسیح اور یوہنہ ان باتوں کے بعد یسو اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے لگا اور یوہنہ بھی شالیم کے نزدیک اینون میں ببتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر ببتسمہ لیتے تھے انہوں نے یوہنہ کے پاس آ کر کہا اے ربی جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یوہنہ نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوگا اس کی آواز سنتا ہے دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹ ہوں جو آسمان سے آتا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا کہ خدا سچا ہے کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے چوتھا باب یسو مسیح اور سامری عورت پھر جب خدا مند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسو یوہنہ سے زیادہ شاگرد کرتا اور ببتسمہ دیتا ہے گو یسو آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد ببتسمہ دیتی تھے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے وہ اس قطعہ کے نزدیک ہے جو یاکوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یاکوب کا کنوہ وہی تھا چنانچہ یسو سفر ستھا کا ماندہ ہو کر اس کوئیں پر یوں ہی بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی یسو نے اسے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کی شاگرد شہر مکھانہ مول لینے کو گئے تھی اس سامری عورت نے اسے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برطاو نہیں رکھتے یسو نے جواب میں اسے کہا اگر تو خدا کی بخشیش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا عورت نے اسے کہا اے خدا تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کون گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہا سے آیا کیا تو ہمارے باپ یاکوب سے بڑھا ہے جس وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابت تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت نے اس سے کہا اے شوہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں یسو نے اس سے کہا تُو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں کیونکہ تُو پانچ شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تُو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں یہ تُو نے سچ کہا عورت نے یہ یروشلیم میں ہے یہ سنے اسے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلیم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونٹا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خریص تس کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا یسو نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہ ہوں اتنے میں اس کے شاگرد آگئے اور تاجب کرنے لگے کہ شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اتنے میں اس کی شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھالے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے پس شاگرد نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لائیا ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیدوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کاٹنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھید کاٹنے کے لئے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اور نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریق ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہے چنانچہ وہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ پھل حقیقت دنیا کا منجی ہے پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یسو نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا بس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلیم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی عید میں گئی تھے پس وہ پھر کانائی گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو می بنایا تھا اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہوم کیونکہ وہ مرنے کو تھا یسو نے اسے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤگے بادشاہ کے ملازم نے اسے کہا اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل یسو نے اسے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسو نے اس سے کہی اور چلا گیا وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتھویں گھنٹے میں اس دوسرا موجہ ہے جو یسو نے یہودیہ سے گلیل میں آگر دکھایا پانچ ماں باب 38 برس کا بیمار ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسو یروشلیم کو گیا یروشلیم میں بھیر دروازے کے پاس ایک حوز ہے جو عبرانی میں بیعت حسدہ کہلاتا ہے اور اور اندھے اور لنگڑے اور پائی مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوز پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برد سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تُو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہوس میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا وہ دن سبت کا تھا پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے تجھے چار پائی اٹھانا روا نہیں اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرما کہ اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسو وہاں سے ٹل گیا تھا ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسو ہے اس لیے یہودی یسو کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا لیکن یسو نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا بیجے کا اختیار پس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا میں خزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مرد خدا کے بیٹے کی کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے سچی گواہی میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت تو میری گواہی سچی نہیں ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے تم نے یوہنہ کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لئے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصے تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے تم کتاب مقدس میں ڈھونتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کیلئے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آدمی اسے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لا سکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسی جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسی کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے چھٹا باب پانچ ہزار کو کھانا کھلانا ان باتوں کے بعد یسو گلی کی جھیل یعنی دبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو موجزے وہ بیماروں پر کٹتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے یسو پہار پر چڑھ گیا اور اپنی شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا اور یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی پس جب یسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس نے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا فلپس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شماؤن پترس کے بھائی اندریاز نے اسے لوگوں کو بٹھاؤ اور اس جگہ بہت خاص تھی پس وہ مرد جو تخمینا پانچ ہزار تھے بیٹھ گئے یسو نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھی بانٹ دیا جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنی شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تا کہ کچھ ضائع نہ ہو چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ ٹوکریاں بھری پس جو موجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جنبی دنیا میں آنے والا تھا فیل حقیقت یہی ہے پس یسو یہ معلوم کر کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لئے پکڑا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگر جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفر نہوم کو چلے جاتے تھے اس وقت اندھی رہ ہو گیا تھا اور یسو ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگی پس جب وہ کھیتے کھیتے تین چار میل کے قریب نکل گئے سے کشتی میں چڑھا لینے کو رازی ہوئے اور فوراں وہ کشتی اس جگہ جہاں پہنچی جہاں وہ جاتے تھے لوگ یسو مسیح کی تلاش میں دوسرے دن اس بھیر نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھی لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاز سے اس جگہ کے نسلیق آئیں جہاں انہوں نے خدا مند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی بس جب بھیر نے دیکھا کہ یہاں نہ یسو ہے نہ اس کے شاگرد تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسو کی زلاش میں کفر نہ ہوں کو آئے یسو مسیح زندگی کی روٹی اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا اے ربی تو یہاں کب آیا یہ سنن ان کے جواب میں کہا میں تم تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونٹے کہ موت سے دیکھے بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کی کام انجام دیں یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں تو کون سا کام کرتا ہے ہمارے باپ ڈادا نے بیابان میں من کھایا چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی یہ سنیان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسی نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اسے کہا اے خدا یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آجائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرزی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرزی کے موافق عمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرزی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں کیونکہ میرے باپ کی مرزی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں ان سے کہا آپس میں نہ بڑھ بڑھاؤ کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سکھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سکھائی تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگی کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے یہ سنے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کہ زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابت تک زندہ رہے گا یہ باتیں اس نے کفر نقوم کے ایک عبادت خانے میں تعلیم دیتے وقت کہیں عبدی زندگی کی باتیں اس لئے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام نا گوار ہے اسے کون سن سکتا ہے یسو نے اپنی جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آسکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پس یسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو شماؤن پترس نے اسے جواب دیا اے خدا مند ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے اس نے یہ شماؤن اس گریوتی کے بیٹے یہودہ کے نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا ساتھ مہ باب یسو گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا تا کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرتی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے پس یسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لئے سب وقت ہیں دنیا تم سے عدوط نہیں رکھ سکتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہے تم اید میں جاؤ میں ابھی اس اید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میرا عید خیام لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا ظاہرا نہیں بلکہ گویا پوشیدہ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کہ وہ کہاں ہے اور لوگوں میں اس کی بابت چپ چپ کے بہت سی گفتگو ہوئی بعض کہتے تھے وہ نیک یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا اور جب عید کے آتے دن گزر گئے تو یہ سو ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا پس یہودیوں نے تاجیب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا یہ سو نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا کوئی عمل نہیں کرتا تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدرو ہے کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تاجب کرتے ہو اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں خطنے کا حکم دیا ہے حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلایا ہے اور تم سبب کے دن آدمی کا خطنہ کرتے ہو جب سبب کو آدمی کا خطنہ کیا جاتا تا کہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبب کے دن ایک آدمی کو بلکل تندرست کر دیا ظاہر کے معافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو کیا وہ مسیح ماؤت ہے تب باز یروش علیمی کہنے لگے کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کہا کہا مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہا کہا پس یسو نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہا کہا ہوں اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اس کو تم نہیں جانتے میں اس جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس ہی نے مجھے بھیجا ہے پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا مگر بھیڑ میں سے بہتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ مجزے دکھائے جو اس نے دکھائے گرفتاری کی سازش فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپ چپ یہ گفتگو کرتے ہیں پس سردار کہینوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے یسو نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے یہ 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 کہاں جائے گا کہ ہم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے زندگی کے پانی کی ندیاں پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا کی بابت کہی جسے وہ پانے گتے جو اس پر ایمان لائے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لیے کہ یسو ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے اور انہیں کہا یہ مسیح ہے اور بعض نے دعوت کی نسل اور بیت الہم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا دعوت تھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور انہوں میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا پس پیادے سردار کہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہو گئے بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لائے مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپن نہیں ہونے گا پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا آٹھ فاں باب زنا کار عورت بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیش میں کھڑا کر کے یسو سے کہا اے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے تو ریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آسمانی کیلئے یہ کہا تا کہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکال مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب اس سے سوال کرتے ہی رہی تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ ہی پہلے اس کے پتھر ماری اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئی اور یسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگا تھا جا پھر گناہ نہ کرنا یسو مسیح دنیا کا نور یسو نے پھر ان سے مقاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہے یسو نے جواب دیا نہ تم مجھے نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور اپنی گناہ میں مروگے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے بس یہودیوں نے کہا کہ کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنی گناہ میں مروگے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہ ہوں تو اپنی گناہ میں مروگے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے یسو نے ان سے کہا وہ ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہ ہی دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے پس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہ ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ بات ہوں اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہ ہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتی ہیں جب وہ یہ بات نے کہہ رہا تھا تو وہ تیرے اس پر ایمان لائے یسو مسیح اور ابراہام یہودیوں نے جواب میں اسے کہا کیا ہم کوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بد روح ہے یسو نے جواب دیا کہ مجھ میں بد روح نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزت ہی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو یہودیوں نے اسے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بد روح ہے اب رہاں مر گیا اور نبی مر گئے مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابتک کبھی موت کا مزا نہ چکھے گا ہمارا باپ اب رہاں جو مر گیا کیا بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ اب رہاں میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی نہیں پھر کیا تو نے ابرہام کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم جنم کے اندھے کو شفا پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ آئے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے یسو نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ ہوس میں دھولے پس اس نے جا کر دھویا اور بینہ ہو کر پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیج مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیج مانگا کرتا تھا بعض نے کہا یہ وہ ہی ہے اور نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے اس نے کہا میں وہ ہوں پس وہ اس کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسو ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شلوخ میں جا کر دھولے پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا فریسیوں کا شک اور تحقیق لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے اور جس روز یسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بھی نہ ہوا اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی پھر میں نے دھو لیا اور اب بھی نہ ہوں پس باس فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا مگر باس نے کہا کہ گناہ گار آدمی کیوں کر ایسے موج سے دکھا سکتا ہے پس ان میں اختلاف ہوا انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینہ ہو گیا ہے جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینہ ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی وہ تو بالغ ہے اسی سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودی ایکہ کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانے سے خارج کیا جائے اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہ خدا کی تمجید کر ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب دینا ہوں پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کس طرح تیری آنکھ کھولی اس نے انہیں جواب دیا میں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسی کے ساتھ کلام کیا ہے مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ 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 ہے اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہ 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 ہے حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کھوی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنو کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو بلکل گناہوں میں بیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا روحانی اندھا پن یسو نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خدا وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں یسو نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہ ہی ہے اس نے کہا اے خدا میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا یسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تا کہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں یسو نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے دسویں باب چرواہی کی تمثیل میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے لیکن جو دروازے سے تاکل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہ ہے اس کے لئے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑے اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی ییسو نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ بس ییسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکوں ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چورانی اور مار ڈالیں اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرچ سے پائیں اچھا چروہ میں ہوں اچھا چروہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چروہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑی کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغ گندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چروہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑی مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں مجھے ان کو ملانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنے گی پھر چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا ان میں سے وہ تیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو آنکھیں کھول سکتی ہے یہ مسیح کا رد کیا جانا یروشلی میں ایدے تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور یہ سو حیکل کے اندر سلمانی برامدے میں تہل رہا تھا بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو داما دول رکھے گا اگر تم مسیح ہے تو ہم سے صاف کہ دے یہ سنیوں نے جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہ ہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لئے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابتک کبھی ہلاک نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چین سکتا میں اور باپ ایک ہیں یہ یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لئے پھر پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیر اچھے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کی سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لئے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تا کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یہ نا پہلے ببتسمہ دیا کرتا تھا اور وہ ہی رہا اور وہ تیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یہنہ نے کوئی موجزہ نہیں دکھایا مگر جو کچھ یہنہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا اور وہ تیرے اس پر ایمان لائی گیا رما باب لازر کی موت مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیت انیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے خدا وند پر اتر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خدا وند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے یسو نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لئے ہے تا کہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو اور یسو مر تھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں دو دن اور رہا پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے یسو نے جواب دیا کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگہ آنے جاتا ہوں پس شاگردوں نے اسے کہا آئے خدا اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا یسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نین کی بابت کہا تب یسو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہاری سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں پس دوما نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے یسو مسیح قیامت اور زندگی پس یسو کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن اور بہت سے یہودی مردہ اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے پس مردہ یسو کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مردہ نے یسو سے کہا اے خدا بند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی جی اٹھے گا مردہ نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا یسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے یہ کہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی یسو ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسو تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اسے کہا اے خدا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا جب یسو نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہائی ترنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہا رکھا ہے انہوں نے کہا آئے خدا چل کر دیکھ لے یسو کے آنسو بہنے لگے پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا لازر کو زندہ کرنی کا موجزہ یسو پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا یسو نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اس کہا آئے خدا وند اس میں سے تو اب بدبور آتی ہے کیونکہ اسے چار دن ہو گئے یسو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر یسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا آئے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو پیچا ہے اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ آئے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے نکلا آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو پس بہتیر یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسو کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسو کے کاموں کی خبر دی پس سردار کہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت موجزے دکھاتا ہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار قائن ہو کر نبوت کی کہ یسو اس قوم کے واسطے مرے گا اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراغندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے پس اس وقت سے یسو یہودیوں میں الانیہ نہیں پھیرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرائیم یروشلیم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں پس وہ یسو کو ڈھونڈنے اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپ اس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ عید میں نہیں آئے گا اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں باروان باب بیتنیہ میں یسو مسیح پر اتر انڈیل نہ پھر یسو فسا سے چھے روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مردہ خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھی پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر اتر کے خوشبو سے مہک گیا مگر اس کی شاگردوں میں اسے ایک شخص یہودہ اسکریو تھی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑھتا وہ نکال لیتا تھا بس یہ سو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا لازر کے خلاف سازش بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسو کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسو پر ایمان لائے یروشلیم میں شہانہ داخلہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یروشلیم میں آتا ہے خجور کی ڈالیا لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوش یا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت در دیکھ تیرا بادشا گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اس کی شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھی جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موت سا دکھا یا ہے پس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا یونانی تلاش مسیح میں جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں باس یونانی تھے پس انہوں نے فلیپوس کے پاس جو بیعت سیدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں فلیپوس نے آ کر اندریاز سے کہا پھر اندریاز اور فلیپوس نے آ کر یسو کو خبر دی یسو نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال بھائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لئے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کری تو میرے پیچھے ہو لی اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خاتم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کری تو باپ اس کی عزت کرے گا یسو مسیح کے مسائب اور موت اب میری جان خبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں اے باپ اپنی نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا جو نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونجے پر چڑھائے جاؤں گا تو سب کو اپنی پاس کھینچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنی کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب لیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے پس یہ سنے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریخی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریخی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تا کے نور کے فرسند بنو لوگوں کی بے اعتقادی یسو یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنی موت سے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تاکہ یسا نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لہ سکے کہ یسایہ نے پھر کہا اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا پھکشوں یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سبب تیرے اس پر ایمان لائے مگر فریشیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھی تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے مجرم ٹھہرانی نہیں بلکہ نجات دینی یسو نے پکار کر کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہی اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کر تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینی آیا تیرما باب شاگردوں کی پاؤں دھونا عید فسا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باب کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیس شماؤن کے بیٹے یہودہ اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس چاہتا ہوں دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باد اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے پھر وہ شماؤن پترس تک پہنچا اس نے اس سے کہا آئے خداوند کیا تُو میرے پاؤں دھونے یسو نے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھون تو تُو میرے ساتھ شریک نہیں شماؤن پترس نے اس سے کہا آئے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے یسو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سرہ سر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جدائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہ ہی ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسو محبت رکھتا تھا یسو کے سینے کی طرف چکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا پس شماؤن پترس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتاتو وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح یسو کی چھاتی کا سہارہ لے کر کہ اے خداون وہ کون ہے یسو نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہ ہی ہے پھر اس نے نوالہ ڈبویا اور لے کر شماؤن اس کریوتی کے بیٹے یہودہ کو دے دیا اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا پس یسو نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے پس وہ نوالہ لے کر فل فور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو یسو نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے فل فور جلال دے گا آئے بچو میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسے میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو شماون پترس نے اس سے کہا آئے خدا ون تو کہا جاتا ہے یسو نے جواب دیا کہ جہاں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اس سے کہا آئے خدا ون میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا میں تو تیرے لئے اپنی جان دوں گا یسو نے جواب دیا کیا تو میرے لئے اپنی جان دے گا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تین بار میرا انکار نہ کر لے گا چود وان باپ یہ سمسی خدا کی طرف لے جانے والا راستہ تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتی تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو تمہ نے اس سے کہا اے خدا ہم نہیں جانتے کہ 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 جاتا ہے پھر راہ کس طرح جانے یسو نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلیپس نے اس سے کہا اے خدا باپ کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یسو نے اس سے کہا اے فلیپس میں اتنے مدد سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دیکھا کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور پاک روح کا وعدہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مدد گار بخشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہوگے میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودہ نے جو اس گریوتی نہ اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھ بھیجا میں نے یہ بات تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی رل کدز جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ ہی تمہیں سب بات سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا میں تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہ دیا ہے تا کہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی بات نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانی کہ میں باپ سے محبت کا حقیقی درخت انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باقبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹ تا کہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں جو مجھ مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سب حال لاؤ جب ہی تم میرے شاگر دھیر ہو گے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکم پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل ناؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تا کہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر دنیا تم سے عدو رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عدو رکھی ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے اس واسدے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ نہ ٹھہر دے لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عزر نہیں جو مجھ سے عدابت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عدابت رکھتا ہے اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہر دے مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عدابت رکھی لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عدابت رکھی لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو سولوہ باپ میں نے یہ بات تم سے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور وہ اس لئے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے لیکن میں نے یہ باتیں اس لئے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئی تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہ دیا تھا اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لئے نہ کہیں کہ میں تم ھارے ساتھ تھا پاک روح کا کام مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ 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 جاتا ہے بلکہ اس لئے کہ میں نے یہ بات تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددکار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سرطار مجرم ٹھہرایا گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر تم خبریں دے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تم خبریں دے گا غم اور خوشی تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے پس اس کے پاس شاگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں بس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے یسو نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچ پاچ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو روگے اور ماتم کروگے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے جب عورت جنرے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی بس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤگے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے دنیا پر فتح میں نے یہ باتیں تم سے تم سیلوں میں کہیں وہ وقت آتا ہے کہ تم سے تم سیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لئے درخواست کروں گا اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا میں باپ میں سے نکلا اور باپ کے پاس جاتا ہوں اس کے شاگردوں نے کہا دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تم سیل نہیں کہتا اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تُو خدا سے نکلا کی باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ آئے باپ وہ گھڑیاں پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تُو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تُو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی یہ میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باب تُو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے کیونکہ جو کلام تُو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے انہوں پہنچا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور ست جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا میں ان کے لئے درخواست کرتا ہوں میں دنیا کے لئے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ اپنے اس نام کے وسیلے سے جو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تا کہ وہ ہماری طرح ایک ہوں جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تُو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تا کہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تا کہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا دنیا کے نہیں انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تا کہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں میں صرف انہی کے لئے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے تا کہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح باپ تو مجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا اور وہ دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تا کہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے کیونکہ تُو نے بنائے عالم سے پیش تر مجھ سے محبت رکھی اے عادل باپ دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تُو نے مجھے بھیجا اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا تا باتیں کہ کر اپنی شاگردوں کے ساتھ کدرون کے نالے کے پار گیا وہاں ایک باغ تھا اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ یہودہ اکثر اپنی شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یہسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونٹے ہو انہوں نے اسے جواب دیا وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونٹے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے ڈھونٹے ہو تو انہیں جانے دو یہ اس لیے کہا کہ اس کا وہ کول پورا ہو کہ جنہ تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمعون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینجی اور سردار کہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا اس نوکر کا نام ملخص تھا یسو نے پترس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ جو پیالا باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں یسو مسی سردار کہن ہنہ کے سامنے تب سپاہیوں اور ان کے صوبے دار اور یہودیوں کے پیادو نے یسو کو پکڑ کر پاندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئی کیونکہ وہ اس برس کے سردار کہن کائفہ کا سسر تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلا دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے پترس کا انکار اور شمعون پترس یسو کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کہن کا جان پہ جان تھا اور یسو کے ساتھ سردار کہن کے دیوان خانے میں گیا لیکن پترس دروازے پر باہر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کہن کا جان پہ جان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا اس کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا پھر سردار کہن نے یسو سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا یسو نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا تُو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے پس ہنہ نے اسے بندہ ہوا سردار کا ہن کائفہ کے پاس بھیج دیا شمون پترس کھڑا تاپ رہا تھا پس انہوں نے اسے کہا کیا تو بھی اس کی شاگردوں میں سے ہے اس نے انکار کر کے کہا میں نہیں ہوں جس شخص کا پترس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتدار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرک نے بھانگ دی پلاتو اس کے سامنے پھر وہ یسو کو قائفہ کے پاس سے کلے کلے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود کلے میں نہ گئی تاکہ نہ پاک نہ ہو بلکہ فسا کھا سکی پس پلاتو نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اس تیرے حوالے نہ کرتے پلاتو نے ان سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے مارے یہ اس لئے ہوا کہ یسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کہی تھی پس پلاتو قلعے میں پھر داخل ہوا اور یسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اور نے میرے حق میں تجھ سے کہی پلاتو نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا تو نے کیا کیا ہے یسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہ ہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہ ہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہ ہی یہاں کی نہیں پلاتوس نے اس سے کہا بس کیا تو بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حق کانی ہے میری یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسا پر تمہاری خاطر ایک آتمی چھوڑ دیا کرتا ہوں بس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن برابا کو اور برابا ایک ڈاکو تھا انیس ماں باب اس پر پلاتوس نے یسو کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارگوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ آ کر کہنے لگے آئے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس کے تماشے بھی مارے پلاتوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یسو کانٹوں کا تاج رکھے اور ارگوانی پوشات پہنے باہر آیا اور پلاتوس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی جب سردار کاہن اور بیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مسلوب کر مسلوب پلاتوس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مسلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا جب پلاتوس نے یہ بات سنی تو اور بھی درا اور پھر کلے میں جا کر یسو سے کہا تو کہا کہا مگر یسو نے اسے جواب نہ دیا پس پلاتوس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ نہ ہوتا اس سبب سے کا خیر خوا نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے بلا دوس یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لیا اور اس جگہ جو چبوترہ اور عبرانی میں گبتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ پس وہ چلائے کہ لے جا لے جا اسے مسلوب کر پلا توس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مسلوب کروں سردار کہنوں نے جواب دیا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں گل گتا ہے وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور دو شخصوں کو مسلوب کیا ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسو کو بیج میں اور پلاتوس نے کتابہ لکھ کر سلی پر لگا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسو مسلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی لتینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا پس پلاتوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا جب سپاہی یسو کو مسلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر چار حصے کیے ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور اس کا کرتہ بھی لیا یہ کرتہ بن سلہ سرہ سر بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے بھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلی نے کھڑی تھی یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا یسو مسی کی موت اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک بردن رکھا تھا پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاق پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر چھکا کر جان دے دی پس چھے جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلی پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدہ اس پر نظر کریں گے ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسو کا شاگرت تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاتوس سے اجازت چاہی کہ یسو کی لاش لے جائے پلاتوس نے اجازت دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور نکو دیمس بھی آیا جو پہلے یسو کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مر اور اود ملا ہوا لیا پس انہوں نے یسو کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مسلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسو کو وہی رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نصدیق تھی بیس باب خالی قبر ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلی نے ایسے تھڑکے کہ ابھی اندھیرہ ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاکرد کے پاس جسے یسو عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداون کو قبر سے نکال لے گئی اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہا رکھ دیا پس پترس اور وہ دوسرا شاکرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں سات سات دوڑے مگر وہ دوسرا شاکرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھک کر نظر کی اور سوطھی کپڑے پڑے ہوئے اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندہ ہوا تھا سوطھی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شاکرد جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جیوٹ نہ ضرور تھا پس یہ شاکرد اپنے گھر کو واپس گئے مریم مگدلینی پر سہور لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف چھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید بوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانی اور دوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے اس لیے کہ میری خداون کو اٹھا لے گئے ہے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ ہے کس کو ڈھونٹی ہے اس نے باقبارن سمجھ کر اس سے کہا مییا اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یہ اس نے مڑھ کر اسے عبرانی زبان میں کہا رب بونی یعنی اے استاد یہ سنے اسے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنی خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مگدلینی نے آکر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خدا من کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ظہور پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا شام کے وقت جوہاں کی دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے در سے بند تھے یسو آکر بیج میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خدا من کو دیکھ کر خوش ہوئے یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا رول کدس لو جن کے گناہ تم بکشو ان کے بکشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں یسو مسی اور تومہ مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یعنی تومہ جسے تومہ کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداون کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخ میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لاکر میری ہاتھ وں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اس سے کہا اے میری خدا مند اے میری خدا یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائی مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائی یوہنہ کی انجیل کا مقصد اور یسو نے اور بہت سے معجز شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لئے لکھے گئے کہ تم ایمان اکیسو باب سات شاگردوں پر ظہور ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے شمعون پترس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی یسو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی یسو نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شما ان پترس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کسرت کے جال نہ پھٹا یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا وند ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مچھلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شماؤن پترس سے کہا اے شماؤن یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہا خدا وند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شماؤن یوہنہ کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہا خدا وند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شماؤن یوہنہ کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترس نے دل گیر ہو کر اس سے کہا اے خدا من تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یسو نے اس سے کہا تو میری بھیڑے چرا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر بانتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا مگر جب تو بڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے یسو مسیح اور دوسرے شاگرد پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارہ لے پوچھا تھا کہ آئے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا آئے خداوند اس کا کیا حال ہوگا یسو نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا تو میرے پیچھے ہو لے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اختتامی کلمات اور بھی بہت سے کام گنجائش نہ ہوتی